گھراجی میں جب پہلی فیچر فلم ہماری زبان 1955 ریلیز بنی توہید اتکار شیخ حسن نے اس فلم میں رشیدہ بیگم نیمی ایک نو عمر اور پورکشش اداکارہ کو موقع دیا جو اس سے قبل سٹیج پر ایک چیل سٹار کے طور پر چیکو کے نام سے کام کر رہی تھی بعد میں وہ بسالحیت اداکارہ رخصانہ کے نام سے مشہور ہوئی اور فلم بینوں کے حفظے میں ایک حسین اور جمیل اداکار کے طور پر محبوس ہو گئی فلم ہماری زبان 1955 ایک انتہائی متانازے فلم تھی جو صرف ایک ہفتہ ہی چل سکی تھی اور وہ بھی صرف کراچی میں اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے بھی کرتارنگاری کی تھی جو بائیس اپریل 1954 کو کراچی میں ایک لاکھ سے زائد مظاہرین کی قیادت کر چکے تھی یہ احتجاج بنگالی کو پاکستان کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے متوقع فیصلے کے خلاف ہوا تھا اداکار رخصانہ نے سو کے قریب فلموں میں کام کیا تھا اور زیادہ تر معاون اداکارہ کے طور پر نظر آئی پسٹ ہیرویں کے طور پر اس کی ساتھوے اردو فلمیں ناکام رہی جن میں پہلی فلم غریب 1960 تھی جس کے ہیرو سلیم نگارنمی اداکار تھے دیگر فلموں میں فلم تیر انداز 1963 سلطان فلم نیلم 1963 صدیر فلم ماں کا پیار 1964 حبیب کے ساتھ فلم ہونہار 1964 وید مراد کے ساتھ میں وہ نہیں 1967 کمال کے ساتھ فلم ناخدا 1968 شکیل اور فلم کئی سال پہلے 1974 نے صدیر کے ساتھ پسٹ ہیرویں کے طور پر نظر آئی ان کے علاوہ دو پشتو فلموں بہادر خان 1931 ریلیز اور حیبت خان 1934 ریلیز میں بھی پسٹ ہیرویں تھی لیکن کبھی کسی پنجابی فلم میں پسٹ ہیرویں نہیں آئی اور ہمیشہ معاون اداکارہ ہی رہی رانی خان 1960 پہلی پنجابی فلم تھی رخصانہ نے ایک سندھی فلم پرائی زمین میں 1958 ریلیز میں بھی کام کیا تھا رخصانہ کو بریک ترو سماجی موضوع پر بننے والی سپر ایر فلم محتاب سے ملا یہ فلم منظور اشرب کی موسیقی میں احمد رشتی کے گائی ہوئے اور حزین قدری کے لکے ہوئے لازوال گیت گول گا پیوال آیا کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے اس فلم میں احمد رشتی اور نظیر بیگم کا ایک مشہور گیت نہیں خبر کب ملی نظر اور دل دیوانہ ہو گیا اسد بخاری اور رخصانہ پر فلم آئے گیا تھا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا ریمیک شباب کی رینوی کے بیٹے نظر شباب نے ایک باری برکم رومنٹک اور نغماتی فلم شمع 1974 کی صورت میں بنایا تھا فلم محتاب میں نیر سلطان اور حبیب رخصانہ اور اسد بخاری اور نغمہ اور علیہ الدین کی جوڑیوں کے مقابلے میں فلم شمع میں بترتیب دیب اور روحید مراد بابرہ شریب اور ندیم اور زیب اور محمد علی کو کسٹ کیا گیا تھا ساٹھ کے اشتے کی بیشتر فلموں میں رخصانہ کو معاونہ داکارہ کے طور پر برپور کردار ملتے تھے فلم پیغام 1964 میں میڈم نرجہان کا مقبول عام گیت تیری خاطر جل رہے ہیں کب سے پروانے کے علاوہ فلم آشیانہ میں مالکہ گئے ہوا یہ سپر ہیڈ گیت جارے بے دردی تونے کہی کا ہمیں نہ چوڑا بھی رخصانہ پر فلم آئے گیا تھا جب کہ فلم عید مبارک میں یہ مشہور زمانہ فلمی میلات شریف رحم کرو شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن اداکاروں پر فلم آئے گئی تھی ان میں رخصانہ بھی موجود تھی یہ تینوں گیت فیض حاشمی نے لکھی تھی اور ان کی دونے اے حمید میں بنائی تھی فلم جلوہ 1966 میں وہ پہلی فلم ہے جس میں مجھے رخصانہ اپنے لکنے وی اور نوابی انداز میں کبھی نہیں بول پائی حقیقت یہ ہے کہ جو حسن ایک سادہ سی ململ کے کرتے میں ہے وہ کسی زرق برق لباس میں نہیں اس بلیک ان وائٹ نغماتی اور رومانوی فلم میں چاروں اداکارائے شمیم آرہ سلونی رخصانہ بہت حسین اگز بند کی گئی ہے پنجاب سرکٹ میں عام طور پر اوڈو فلمیں کم ہی چلتی تھی لیکن اس فلم کا ٹریلر میرے ذہن پر ہمیشہ ہاوی رہا اور جب بی سی آر پر یہ فلم آئی تو پہلی پرست میں اسے کائپی کیا تھا